نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیشان تر میں میں ہوں آرفہ خانم شیروانی ہمیں بھارت سے آزادی نہیں بھارت میں آزادی چاہیے یہ کہنا ہے تیز دن بعد جیل سے زمانت پر رہا ہو کر واپس لوٹے کنہیہ کمار کا جینیو سٹوڈنس یونین کے ادھیکش کنہیہ کمار کو راشدروہ کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا تھا جینیو پریسر سے دیا گیا ان کا یہ بھاشن لگ بھگ ایک گھنٹے تک تمام ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا اور لاکھوں لوگ انہیں ٹویٹ کیا کنہیہ نے نئے سرے سے ان تمام مددوں کو اٹھایا جو جیل جانے سے پہلے وہ اور ان کا چھاتر سنگٹھن اٹھاتے رہے ہیں کہ ان سرکار پر اس کی نیتیوں پر بھی سیدھا پرہار کیا اس کارکرم میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کنہیہ کے اس بھاشن کے معنی کیا ہیں ان کی فلسفی کیا ہے کنہیہ نے کون سے ایسے پکش اٹھائے ہیں آخر کہ رات و رات وہ اتنے بڑے سٹار بن گئے جو ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے اور لوگ ان میں اپنا نیتہ ڈھوننے لگے اور اس کے راجنیت کے معنی بھوشش کے لیے کیا ہوں گے یہ سب کچھ بھی جانے کی ہم کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ پروفیسر آجے گوداورٹی ہیں جینیو سے آتے ہیں دوسرے خاص مہمان میرے ساتھ بھاسکر جیوتی ہیں پریزیڈنٹ ایس آئی ایس یونٹ اے بی وی پی سے راہیلا پروین ہے وائس پریزیڈنٹ ہے اے آئی ایس ایف کی ڈیلی یونٹ کی اور ساتھ ہی میرے ساتھ بی جی پی سے سید زفر اسلام موجود ہوں گے نیشنل سپوکس پرسن ہے بی جی پی کے ورش پترکار نیرجا چودھو بھی میرے ساتھ جوڑ گئی ہیں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں بھاسکر جیوتی کہ آپ جو بھاشن کل ہوا کنہیہ کا اس کو اے بی وی پی کس طرح سے لیتا ہے بہت بار انہوں نے ایک درجن سے زیادہ بار اے بی وی پی کا ذکر کیا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ گرگٹ رنگ بدلتے ہیں لیکن اب شاید دیش کو یہ سمجھ لینا جروری ہے کہ گرگٹوں نے بھی رنگ بدلنا شاید وامپنثی ساتھیوں سے سکھا ہوگا جب یہی کنہیہ کمار نو فروری کا ایبینٹ ہوا تھا اور وہاں پہ دیش سوڑنے کے نارے لگا رہے تھے اور کنہیہ کمار یدی نارے نہیں بھی لگا ہے تو اس ایبینٹ کے وہ ادھیاکستہ کر رہے تھے جس میں اس طرح کا نارے لگا جا رہا تھا اور جب 21 دن کے بعد وہ جیل سے چھوٹ کر آتے ہیں تو ان کی بھاشا بدل جاتی ہے ان کے نارے بدل جاتے ہیں ان کے تمام طرح کے آجادی کے پیمانے بدل جاتے ہیں تو ہائی کورٹ نے بھی اس پر ٹپنی کی تھی کہ کنہیہ کمار نے شاید 21 دنوں میں جیل کے اندر آتمنثن کیا ہوگا تو شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ جو کل نارے کنہیہ کمار نے ایڈمین بلوک سے لگایا ہے وہ شاید آتمنثن کا ہی پڑی نام رہا ہوگا لیکن سیکس پیر نے بھی کہا تھا کہ two air is two human اور شاید اس گلتی کو ہی ریالائز کرتے ہوئے کنہیہ کمار نے اپنی گلتیوں کو شدھار کیا ہے تو اس گلتیوں کے میں شدھار کا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن جو 9 فروری کی گھٹنا ہے اس پہ ہمارا گوڑ فرمانہ ابھی بھی جاری ہے کیونکہ یہ بعد کے جو بھی حالات ہیں وہ بعد کے حالات پہ بعد میں چرچہ کریں گے جو پہلے 9 فروری کی جو گھٹنا ہوئی جس نے دیس کو جھگزور کر رکھ دیا ہم چاہیں گے کہ اس پہ چرچہ چرچہ زیادہ تو اس پہ کیا جائے رہیلا پروین کیا اکل آگئی سمجھ آگئی فیلحال کنہیہ کمار کو مجھے لگتا ہے اکل واقعی آگئی ہے لیکن کنہیہ کو نہیں پورے بی جے پی سرکار کو اور خاص کر راجنات سنگھ کو اکل آگئی ہے کیونکہ اب وہ کسی بھی بات پہ ٹپنی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارا مومنٹ جب شروع ہوا تو اچانک سے بھارت کے گرہ منترالے کا انٹروینگ ہوتا ہے راجنات سنگھ خود سے کود پڑتے ہیں ان سارے چیزوں پر اور ان کے کہنے کے انوسار سارے چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور اب ان سے اگر پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک نہیک بھاسن نہیں سنا ہے میں کوٹ کے فیسلے پر کوئی ٹپنی نہیں کروں گا تو واقعی اکل آگئی ہے دوسری بات میں اپنے ساتھی ایوی بی پی کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان کی تاریف کروں گی کہ واقعی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آٹیکولیٹ کر کے ایک سپیچ دیا ہے اس ڈیبیٹ پہ آ کر ڈیبیٹ نہیں بلکہ انہوں نے ایک اچھا سپیچ دیا ہے لیکن ایک چیز میں اور کہوں گی کنہیہ کا بھاسن بدلہ نہیں ہے کنہیہ کا بھاسن آپ اگارہ تاریخ کا بھی دیکھ لیجئے اور کل کا بھی دیکھ لیجئے وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے ان کی آواز سننے کی طریقے بدل گئے ہیں یا پھر کنہیہ کا بھاسن بدل گیا میں واقعی تاظب کر رہی ہوں نیچے چودھوی آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کیا واقعی نو فروری اور اب میں کوئی تبدیلی کنہیہ کی بھاشن میں آئی ہے بلکہ ہم نے کل یہ دیکھا کہ بہت فائر تھا بہت آگ تھی ان کے بھاشن میں جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا آٹیکولیشن انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ لوگ یا سرکار انہیں کسی چیز میں لپت نہ کر سکے قانون کے دائرے سے باہر رہیں دیکھیں جو فروری نو کو کنہیہ کمار نے کیا کہا کیا وہ انٹی نیشنل تھا اس کا کوئی ایویڈنس اور پروف ابھی تک نہیں آیا ہے اور دلی کی سرکار نے جو ماجسٹریل انکواری کی ہے اس میں تو کچھ انٹی نیشنل پایا نہیں گیا فلحال اور جو یہ بھی پایا گیا کہ ساتھ میں سے تین ویڈیوز ڈاکٹر تھے تو اس سے بہت سارے سوال سامنے آ گئے ہیں کیا کنہیہ کمار یہ ہو سکتا ہے کہ انٹی نیشنل سلوگن اٹھائے گئے اس میٹنگ میں پر کیا کنہیہ کمار نے وہ کیے اس پہ کوئی پروف نہیں ہے فلحال تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انٹی نیشنل سلوگن سے کس طرح کی سلوگن سے وہ کون لوگ تھے پولیس انہیں کیوں نہیں پکڑ پا رہی ہے جو اصلی کلپریٹس تھے اور پولیس پولیس جینیو کیمپس میں تو گئی ہی وہ الگ چیز ہے یونیورسٹی کیمپسز میں پولیس کا جانا لیکن آج بھی پولیس کا وہاں ہونا کنہیہ کمار کو کہنا کہ آپ کوپریٹ کریں گے گروپس مطلب اس تاک میں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کیا کہنے والے ہیں ان کے کالیکس کیا کہنے والے ہیں اس سے ایک محول جو گڑ بڑھاتا ہے لیکن کیا ان کے بیانوں میں تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں کیا کوئی فرق دیکھ رہی ہیں نو فروری اور تین مارچ کے کلیہ کمار میں نو فروری میں انہوں نے کیا کہا اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے اور آج کیوں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے کہ دیش میں ان چیزوں سے جو چیزیں ہیں ہم سب کو تنگ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں اور شرمناک چیزیں ہیں اتنے دشکوں سے جو چلی آ رہی ہیں ہمارے ای بی وی پی کے کانگریس کے لیفٹ کے سب کو پریشان کرتی ہیں اس میں یہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ ایک طبقے کی وہ منپلی ہے تو اس سے آزادی چاہیے کوئی بھی کامپس میں اس طرح کی بھاونہ ہونا کہ ہم نے اپنے دیش کو بدلنا سماج کو بدلنا یہ بہت اچھی چیز اور یونیورسٹی میں اگر ڈیسینٹ نہیں ہوگا ڈیفرنسز نہیں ہوں گے ریسرچ نہیں ہوگا نئے آئیڈیاز آئیں گے کہاں سے پھر پھر تو آپ جو ہوتا رہا ہے چلتے رہیے یونیورسٹی کامپس میں ہی یہ ہوتا ہے اور آپ کہہ رہیے کہ عام آدمی جس سے دو چار ہوتا ہے وہی باتیں انہوں اٹھائیں یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جن جو سپاہی ان کے ساتھ موجود تھے جو کانسٹیبل تھے وہ بھی ان کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ آندولن میں ہو لی ہے کہ یہ ان کی بھی سمجھ سیاہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کنیہ کمار نے کہیں نہ کہیں مکہ دھارہ میں اس شبد کو لا دیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پھر سے دوبارہ ریڈیفائن کر دیا ہے دیکھیں یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کنیہ کمار اور جو پورا گروپ جو نو تاریخ کو جو دیویس منایا تھا افضل گروہ اور شہادت دیویس کے طور پر منایا تھا افضل گروہ اور مقبول بیٹ وہ کتنا نقصان دے ہیں دیش کے یونیٹی کے لیے ایک آتنگواتی جس کو فاسی ہمارے سپریم کورٹ سے دیا گیا ہے اس کی شہادت منایا جائے اور اس کو ہم لوگ سراہے یہ کسی بھی دیش کے ناغریک کے لیے صحیح نہیں ہوگا اور یہ بڑا افسوس ہے کہ لوگ اس کی سرانہ کر رہے ہیں آپ یہ جو بھی گاناتا رہی ایک اور آج کے کل کی سپیٹ ایک منٹ رکھی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گیارہ تاریخ اور جو کل کی سپیچ ہے اب اس کو کورپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پہلے کے نو تاریخ کے سپیچ میں جو بھی نعرے لگائے گئے اس کو کورپ کرنے کے لیے گیارہ تاریخ کو انہوں نے سپیٹ دیا اور آج کل کی سپیٹ بھی اسی ندریہ سے دیکھنے چاہیے یہ جو ہمارے ایک دوست کوئی بول رہا تھے میں ان سے سہمت ہو کہ اگر ان کو پچھلے جتنے دن جیل میں رہے اس سے کچھ نصیحت ملی ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن میں بار بار یہ کہوں گا کہ جو لوگ دیش کو توڑنے کی کوشش کریں گے ان کو سرکار کبھی بھی نہیں پنپنے دے گی چاہے وہ کوئی سمودائے سے ہے کوئی سماعت سے ہے کوئی کمیلیٹی سے ہے اور اس کو ہر لوگ پنپنے نہیں دے گی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات سے کنڈیم کرنا چاہے جیسے پہلے کنڈیم کیا گیا تھا زفر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار پنپنے نہیں دے گی کیا معنی ہے اس بات کے سرکار جو میں کہہ رہا ہوں نو تاریخ کو جو جو لوگ نے بھی شہادت دیوس منائی جو ایک آدکوادی کی اور دویش توڑنے والے جو نعرے لگائے اس چیز کو کسی بھی طرح کسی سرکار ایسے جو یونیٹی انٹیگریٹی اف دی نیشن جو توڑے گی فریڈم اس پہ دیکھیں اگر جو بیل ملی اس کے چوالیس پہتالیس چھالیس بیالیس نمبر پوائنٹس پڑیے اس پہ تو یہاں تک چیتاؤ نے دی گئی ہے کورٹ کے دوارہ کہ بھائی یہ جو وہاں کے ٹیچر ہے ان کو بھی یہ انفیکشن ہے اس کو بھی نکاہ ختم کیا جائے اس طرح سب باقی پیل آرڈر اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جڑ میں جائے گا تو دیش کو نقصان ہوگا اس کے بڑے بستہدی سے کورٹ اس بارے میں ذکر کیا ہے سب نے پڑھا ہے زفر صاحب میں آپ سے سوال دوسرا پوچھنا چاہتی ہوں سیدھے طور پر پر پرہار کیا کنہیا نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وپکش کی بھومے کا آپ بھارت کے کیمپس نبھا رہے ہیں کیا وپکش بن گیا ہے جینیو سرکار کے لیے دیکھئے یہ میڈیا اس بات کو اچھال رہی ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ ابھی کورٹ کے سامنے آگئے یہ بیل کی وجہ سے آپ لوگ ہمارے ساتھ بجبوری ہے کہ ہماری میڈیا کبھی کبھی ایسی چیز کو اٹھا دیتی ہے جسے ایک دن میں اوور نائٹ لوگ سٹار بننے کے کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی یہ صرف بیل پہ ہے ابھی کورٹ پہ سنوائی ہوگی اور کورٹ سنوائی کے بعد اس پہ فیصلہ بھی ہوگا تو ابھی آپ انتظار کیجئے جس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا اس کے بارے میں پہلے سے جمدگان جی ٹھیک ہے پروفیسر اجرال گڑاوٹی یہ بتائیے کہ واقعی کیسے ایک رات میں کسی کو سٹار مان لیں ہم کیا یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک وقتی جو ہے وہ راجنیتک ہاتھوں میں نہیں کھیل رہا ہے سرکار کو آہستھر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یہ تو بہت سینیکل ریڈنگ آف سیچویشن ہوگا کنیا جس بیگراؤنڈ سے آتی ہے اسٹریڈی ای اکنالیج کہ کنیا جس بیگراؤنڈ سے آتی ہے اور کافی سمجھ تک ان کا لیفت موومنٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور گو تو در ایسیوز در ایسیوز پہلے بات تو ان کا باتوں میں حیٹریڈ نہیں ہے ان فاکت ایسید ایسیوز ایسیوز جو اٹھائے اس کے بعد انہوں نے ایسیوز جو اٹھائے ایسیوز بلو مگ اور ریڈ مگ دونوں تھا اس کا مطلب دلیت اور لیفت یونیتی کا دیپلی پولٹیکل نیشنلیزم جو زفر صاحب کہہ رہے کہ ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے اس کو دفنا دیں گے نیشنلیزم کا مطلب کیا ہے نیشنلیزم کا مطلب یہ ہے کہ it's an inclusive thing اب بی جی پی کا پولٹیکس پہلے پہلے سے بھی پہلے پہلے دو سال سے دیکھ لیے اب کس کے طرف داری کر رہے ہو کس کا نیشن ہے یہ روہ تویمولا کے case میں آپ نے دلیتوں کے خلاف کیا ہے اس سے پہلے منڈل کے آپ نے آپ کو دلیتوں کو اپوز کیا ہے آپ نے آپ کو دلیتوں کو اپوز کیا ہے منڈل کے کمچنے آپ نے او بی سی ریزرویشنز کو اپوز کیا ہے آر ایس ایس شیف کہتے ہیں کہ عورتوں کا ستھان گھر میں ہے کچن کے اندر ہے خیر مسلم کے ساتھ تو آپ برابر یہ کام کرتے ہیں رہے ہو کنٹینوسلی ٹیررائزنگ and this is 80% of your population آپ 80% population کے خلاف politics چلا کے کس نیشن کا بات کر رہا ہے نہیں تو کیا کنہیا اس بات کا symbol بن گیا ہے definitely روہ تویمولا اور کنہیا آج جو symbol بن رہے اسی بات کا بن رہے کہ جو left کا failure تھا کی ان سب سمودھائیوں کو اکھٹھا کرنے کا جو program left کا تھا that was somewhere failing یہ نیا context again it is giving you today we are talking of nationalism we are today talking about a majoritarian جو perspective ہے it's coming from a minority کہ آپ 80% of جنتہ کو oppose کر کے کس جنگ کے nation بیلڈ کرو گے کس جنگ کے nationalism ہے میں تو یہاں تک ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ even though slogans جنہوں نے کشمیری پرو کشمیری slogans دیے آپ اکر کشمیر چلے جاؤں میں ایک سروے کیا ہوں last march میں وہاں تو ہر بچہ بچہ کہتا ہے افضل کورو کا غلط ہے اس میں جو صحیح ہے غلط ہے اس پر چرچہ ہو سکتا ہے لیکن آپ 80% 90% کشمیریوں کو کسے کنونس کرو گے کس دھنکے کنونس کرو گے جو ہوا غلط نہیں یہ صحیح ہے and we care for you آپ کتنے لوگوں کو دمان کرو گے اس پر ایک چرچہ ہونا چاہیے جواب کے لیے جو پروفیسر ایجا گوداورتی کہہ رہے ہیں لیکن نیرجہ چوہدری بتائی کہ آپ بھی یہ مانتی ہیں کہ واقعی ڈی اے سرکار جو ہے وہ بہت سنکھیا واد یا جس کو میجوریٹیرین نظم کہا جاتا ہے اس کی نیتی اپنا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن ویرود ہی ہیں نیتیاں میں میرے سے پوچھ رہیا جی آپ سے میں ایسا نہیں کہوں گی کہ میں جو انڈیا سرکار کا پیٹریوٹیزم ہے یا ویچاردھارہ اس سے ڈسگری کرتی ہوں لیکن ان کو رائٹ ہے اپنی ویچاردھارہ سامنے رکھنے کا میں اس کی حق میں ہوں اور یہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ویچاروں کے ٹکراب کی لڑائی ہے اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نیشنلزم کو یہ نہیں ہونا چاہیے جو انڈیا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ مانتے ہیں کہ نیشنلزم کی اور پریبھاشہ ہونی چاہیے ان کے لئے الگ ہے جیسے کہ بولے کہ ایٹی پرسین کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ نہیں کون ہیں یہ لوگ اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر انڈرلائنگ پرنسپل جو ہندو ہے ہندو بھی وہ ڈیفنیشن ہوگی جو بی جے پی کی ڈیفنیشن ہوگی آر ایسی کی ڈیفنیشن ہوگی لیکن مجھے اپتی اس تقراف سے نہیں ہے مجھے اپتی ہے اس چیز سے انڈیشنل کہیں گے انڈیشن سے آپ سیڈیشن میں جائیں گے سیڈیشن میں آپ تیروریزم کی طرف جائیں گے اور جو اور یہ ڈیٹرمنٹ کون کرے گا کہ ہم سوکال مجورٹی کرے گی سرکار کرے گی یا رول آف لاؤ پروسیس آف لاؤ سے ہوگا مجھے جو اصلی خطرہ لگتا ہے اس چیز سے ہے جس کے چن آج دیش میں کئی جگہ دکھ رہے ہیں سعید آف اسلام یہ بتائیے کہ یہ بہت سنکھیا واد ہے یہ میجورٹی رینزم ہے سرکار نیرجہ چودری کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کے ویچاروں سے سہمتی نہیں ہے سرکار کے ویرود بھی بات نہ ہو جاتا ہے سیدھے طور پر یہ لائن جو ہے یہ ایک فائن لائن جو بیچ میں آپ تک بچی ہوئی تھی جہاں بحث کی گنجائش تھی سرکار وہ ختم کر دینا چاہتی ہے برائی کریے ہمارے سارے منسٹرز کی برائی کی سارے نیتاؤں کی برائی کی آپ کا عدیقار ہے آپ اپوزیشن میں کہہ سکتے لیکن اس کا عدیقار تو کسی کو نہیں ملتا چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ سارے پینلیس یا کوئی انسان میں ہو جو دیش میں رہ کے دیش لیفٹ اور دلیت کے بارے میں آپ اس میں امبیت کر کو اپمان مت کیجئے اس میں امبیت کر جی نے بہت کلیرلی اس کے بارے میں 1948 پہ لکھا ہے تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے کہنا غلط انہوں نے پوری طرح سے اس کا کنڈیم کیا ہے لیفٹ سبھی وچاروں کو پنپ نے دیا جائے اس کو اپورچنیسٹی کیلئی اس کو یوز نہیں کرنا چاہے بولنے کی آزادی کے معنی یہ ہے کہ سبھی وچاروں کو پنپ نے دیا جائے بلکل آپ کوٹ کا دیکھئے جو order میں کیا لکھا بیل میں اس میں لکھا ہے دیکھئے freedom of سپیچ وہ آپ کو الاوڈ ہے آپ اکناغری کے ساتھ ذریعہ آپ کو سب پچھ راڈ لیکن سم کنسٹرین کیا کنسٹرین 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 یہی ہے کہ اینٹی نیشنل سلوگان نہیں ہونے چاہیے ایسے نارے جس دیش کو توڑنے میں آپ جو اینٹی نیشنل چرچہ جو نیر جا کچھ کہہ رہی ہے میرے مند میں ایک سوال آتا ابھی حال میں دو تین دن پہلے میں نے چھوٹی فلم دیکھی جہاں کہ بچوں کی تصویریں دکھائی گئی تھی اور جو بلکل ہی جو کہتے ہیں سیویرلی مال ناریس چوکی آفریقا کے سب سہارن آفریقا سے وہ فوٹوز آپ کو ملیں گی اور جو یہ ریپورٹ تھی اس میں جو آنکلن تھا کہ تقریبا ایک ڈسٹرکٹ میں تین سو بچے ایسے ہیں جو اس طرح سے اتی اتی کو پوشت ہیں اگر میں وہ فلم دیکھ کہ کہتے ہوں یہ دیکھ کہ آج مجھے ہندوستانی ہونے کے ناتے شرم آتی ہے بہت 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 سوال جی نا ہی کبھی بی 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 پی نے دیش بکتی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہم نے بار بار کہ ڈی 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 بات سو ڈی 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 اس میں کوئی مطبید نہیں ہے کہ یہ بی جے پی کے سپورٹرز ہیں یا کانگریس کے سپورٹرز تھے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب تیرہ یا چودہ مجھے اگجیکٹ ٹیٹ نہیں یاد ہے جب تیرہ یا چودہ فروری کو راز گھاٹ سے پارلیامین کے طرف مارس نکلایا تھا تو اس میں لاکھوں لوگوں نے لاکھوں لوگ سامل ہوئے تھے اور اس بھیر نے پسٹ میسیج دیا تھا کہ چاہے ہم کسی بھی پارٹی کے مانیتا کو مانیتا اپنے دماغ میں رکھیں لیکن دیش ویرودی نارو یا دیش ویرودی کوئی بھی گھٹا ہوتی ہے ہم اس کا سمرتھن نہیں کریں گے ہم اس کی پوشٹی کبھی نہیں کریں گے راہیلہ پر بین بہت دلچسپ سوال ہے میں ضرور پوشنا چاہتی ہوں اور خاص کا چونکہ آپ اس ویچار دھارہ سے آتی ہیں آپ کیوں وہاں ہیں اور چاتر سنگٹن سے جوڑی ہوئی ہیں کہ جو کمیونزم اور سوشلزم کی جو بات بار بار سماج بات کی بات ہو رہی ہے سامنے بات کی بات ہو رہی ہے پونجی بات کے خلاف بات ہو رہی ہے یہ ایک ویچار کے طور پر ایک اچھا ویچار ہو سکتا ہے لیکن کیا اس کی کوئی راجنیتک دشاہ ہو سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وامدلوں نے جس طرح کی پولٹکس ہمارے سامنے رکھی ہے وہ کم سکم الیکٹورلی تو بہت کامیاب نظر نہیں آتی ہے چناوی راجنیتی کے طور پر تو بہت کامیاب نہیں ہے تو کیا واقعی اس کو مانے کہ ایک جو شیکشنک پریسر ہے اس کے باہر ایک ایک آئیڈیا کے باہر کوئی راجنیتی نہیں ہو سکتی ان دو ویچاروں کی اردگیت بھارت میں موجودہ ماح دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جفر صاحب کے بات سے شروع کروں گی جفر صاحب نے جو کہا میں ان کو کہوں گی جفر صاحب آپ یاد کیجئے دیش کی آزادی کے وقت جب سارے لوگ سب کچھ چھوڑ کر لڑ رہے تھے مر رہے تھے جیل کے اندر قربانیاں دے رہے تھے اس وقت ہی گروہ گولکر کا ایک اسٹریکمنٹ آیا تھا کہ انگریج کی خلاف لڑ کر اپنی انرجی کو لوس نہ کریں بلکہ اس دیش میں عشائیوں مسلمانوں اور کمیونسٹوں کے خلاف لڑنا ہے ان کو بڑھ بات کرنا ہے ان کے لئے اپنی انرجی بچا کر کے مجھے لگتا ہے جفر صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے دوسری بات جو اے وی بی پی کے ساتھ ہی جفر صاحب دونوں نے کہا ہے کہ کنہیہ رات و رات ہیرو بن گیا ہے مجھے لگتا ہے کنہیہ جس اورگینایزیشن سے جس راجنیتک وچار دھارہ سے آتا ہے اور جس پڑیوار سے آتا ہے ان دونوں کو آپ اگر اتحاس میں جا کر دیکھیں گے تو ان دونوں کا اتحاس یہ رہا ہے کہ رات و رات ہم ہیرو نہیں بنتے ہیں بلکہ ہاں رات و رات ہم جیل چلے جاتے ہیں رات و رات ہمیں فانسی کی سزا ہو جاتی ہے اور رات و رات ہمیں کوئی الگاوادی سنگٹھن اور کوئی آتنگوادی آ کر گولی مار دیتے ہیں کچھ دن اور کچھ مہینوں پہلے ہی بات ہے کہ کنہیہ کا ایک بھائی جو سی آر پی ایف میں تھا وہ انہی الگاوادی اور آتنگوادی کے گولیوں کا شکار ہوا تھا اور دوسری بات جو ابھی ہمارے ای بی بی پی کے ساتھی نے کہا ہے کہ کنہیہ الگاوادی سنگٹھن سے آتا ہے مجھے بہت افسوس ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اپیل کروں گی کہ وہ الگاوادی ویچار دھارہ کنہیہ الگاوادی سنگٹھن سے آتا ہے میں نے کہا کہ الگاوادیوں کی ادھیکشتہ کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ تھوڑا بڑھیں کہ کنہیہ جس پڑیوار اور جس سنگٹھن چاہتا ہے وہ الگاوادی کا شکار ہوتا آیا ہے سوچہ سگر سوال کو لینا چاہیں گے کہ کیا اس کی کوئی راجنیتک مائنے نکل سکتے ہیں کمیونزم سوشلزم جس طرح کی راجنیتی کی بات ہو رہی ہے کیا واقعی یہ پرانے دور کی بات ہو گئی ہے بھارت میں کیا مینسٹریم پولٹیکس ہو سکتی ہے ان بیچاروں کی اردگرد اس کا میننگ تو چینج ہو رہا ہے میننگ ابھی جو سوشلزم اور لیفٹ کا جو کنہیان ہے جس ایسیو کو ہی ہے I think present context میں that has to be redefined in terms of unity between these groups OBC left muslims اور women کا unity جو تو کیا لیفٹ اپنے کو بدلنے کے لیے تیار ہے کیا وہ electoral politics کے لیے تیار ہے اپنا چہرہ بدلے گا کیا ضرور I think that the lesson that they have learnt which left has to learn eventually is that how do you take Dalits and Obis ابھی اس گروپس میں آپس میں unity نہیں ہے آپس میں conflict ہے اس conflict کا جگہ ہی right occupy کر رہا ہے جب تک یہ unity achieve نہیں ہوگا I think that is the new meaning of socialism that is the new meaning of democracy اور آپ لگ رہے ہیں کہ کیا یہ اس اکتہ کی طرف جانے Yes I think Kanaya and Rohit دونوں کے اگر speeches آپ پڑے Rohit Vemula also has a very wide vision انہوں نے صرف ایک Dalit issue یا immediate identity کا نہیں اٹھایا انہوں نے ایک fundamental issue اٹھایا کہ justice کا concept کیا ہے I think same thing is coming through in Kanaya بلکہ ہوسٹل سے نکالنے کی وجہ Dalit مدہ تھا ہی نہیں دہ تھا نہیں وہ تو یہاں کو منہن کا تھا ابھی similarly Kanaya کا بھی دیکھئے I think BJP کا یہ ڈھرنا اس issue کو لے کے یہ چھاتر university ایک طرف ہے جینیو I think larger political context یہ ہی ہے کہ the unity that is emerging between Dalit and Muslim I think that threatens BJP کا politics کو جڑ سے threaten کرتا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ left کی غلطی اور یہ وہ بہت باتیں ہوئیں تو میں مانتی ہوں کہ left جو غلطی کرتا ہے اس سے سیکھتا ہے اور سیکھ کے اپنا self criticism کرتا ہے ہم اگر غلط کرتے ہیں آپ Rahul Gandhi کی طرح بات کریں نہیں میں Rahul Gandhi کی طرح بات نہیں کرتے left بہت پہلے ہی کہتا آیا ہے لگاتار کہ ہم self criticism میں وشواس کرتے ہیں کیونکہ جب تک ہم اپنی آلوچنا نہ سونیں گے نہ کریں گے تب تک ہماری ویچار صحیح نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بات ہمیں رکھتا ہے BJP کی لوگوں کو سیکھ لیں جائے کہ 2013 میں بھی عفضل گروہ کا سہادت دیوست منایا گیا 14 میں بھی 15 میں بھی اور 16 میں بھی انہوں نے یہی اپنی گلتیاں سے سیکھ رہا ہے لیکن گھر سے کبھی سہادت دیوست منایا جاتا ہے لیکن گھر سے کبھی سہادت دیوست منایا جاتا ہے اب تک عوام کے بیچ میں ایکسپوز نہیں ہو پایا تھا نیجر چودری کیا آپ اس کے راجنیتک معنی دھون رہی ہیں کیا یہ کیمپس سے باہر یواؤں سے باہر یہ بحث اس کے کوئی معنی ہے اس کا کوئی مطلب ہے کوئی بھوشے ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں کہ جہاں تک ینگ لوگوں کا سوال ہے یونیورسٹیز میں خاص کر شہروں میں ان کو یہ جو ہوا ہے رویت ویمولا کا بھی اور جینیو کا بھی بائن لارج ان کو ٹھیک نہیں لگا یواؤں سے بھی دو ہزار چودہ میں یونگ یواؤں نے بڑے پیمانے پر ناریندر موڈی کو ووٹ دیا تھا اور ان کا ووٹ بی جے پی کا جب اٹھارہ پرسنٹ سے لے کے اکتیس پرسنٹ گیا تھا تو ہارڈ کور بی جے پی کا تو اٹھارہ پرسنٹ ہے وہ تیرہ پرسنٹ کی جو وردی ہوئی تھی وہ یہ ایسے لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ناریندر موڈی نئی دشا دیں گے ڈیولپنٹ دیں گے گورننس گور دیں گے جابز آئیں گے اس طرح کا تو اب اگر وہاں سے سپورٹ بیدک رہا ہے ایک چیز وہ ہو رہی ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو کچھ چانلز نے جو چلایا تھا نارے جو سنائی دیئے اب جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا ویڈیوز کچھ ڈاکٹر تھے اس پر انفرمیشن آئے گی اس سے جو عام جنتا ہے وہ کنفیوز ہوئی تھی یہ بھی صحیح ہے یہ کہنا کہ اگر یہ صحیح ہے کہ دیش ٹوٹے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا کسی بھی ہندوستانی کو پسند نہیں آئے گا تو اس میں کیا کونسپیریسی تھی کون لوگ ہیں اس کے پیچھے یہ کھلاسہ ہونا چاہیے جو اگر دیش درو نہیں بھی ہو رہا ہے تو دیش درو منفیکٹر کرنے کی کوشش ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی بہت جلدی ہمارے دوست جو ہیں ابھی وی پی سے انہوں نے کہا جو مجورٹی کو ریسپیک کرنا چاہیے جو آپ نے کہا نا آپ پا پاور میں آئے ہیں وہ میں بانتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن اگر آپ کریٹسائز نہیں کریں گے کیونکہ کوئی مجورٹی میں تھا راجیو گاندی مجورٹی میں آئے تھے چار سو پندرہ سیٹے لے کے آئے تھے اگر اس سمیں بوفرز کو لے کے قویسٹننگ نہیں ہوتی اور بی جے پی نے بھی وہ قویسٹننگ کی تھی تو وہ پاور کے باہر جاتے نہیں اور کانگرس اس سمیں یہی کہتی تھی حال میں جو ہوا یو پی اے ٹو میں کیا قویسٹننگ ٹھیک نہیں تھی ٹو جی میں کیا گھٹالہ ہے کومن ویلڈ میں کیا گھٹالہ ہے ظاہر سے گوٹ ڈالے کے علاوہ لوگ سنتر کے معنی یہی ہے وہ بھی کہتے تھے ہماری مجورٹی آپ نہیں کریے جتنے بھی آسو ویدہ جانک سوال ہو لیکن پوچھے جانے چاہیے زفر صاحب بلکل آخری کومنٹ کی پروفیسر گوڈا وٹیے کہہ رہے ہیں کہ مسلم دلت جو ایک طرح سے بن رہا ہے آپس میں ایک صحیح ہو رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے شاید یہ دبانے کی کوشش ہے نہیں دیکھئے اس طرح کے سوچ ہم بلکل نہیں رکھتے ہیں جہاں ہم مدے پہ اپنے لڑائی رکھتے ہیں اور یہاں پہ مدہ تھا انٹی نیشنل تھوٹس اور نیشنلیس تھوٹس اس کے بیچ میں مدے لڑائی تھی اس میں ہم ووڈ بینک پولٹیکس نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ شاید باقی دلے جو ہیں وہ ووڈ بینک پولٹیکس میں کہیں نہ کہیں opportunity ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم ایسی چیزیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہمارا سیدھا سیدھا مدہ تھا کہ جو لوگ دیشت کو توڑنے کی بات کرتے ان کو نصیحت دی جائے اور ایسا آج دیکھئے مجھے پورے اقین ہے کوٹ نے بھی اس کا سنگیان لیا ہے اور کوٹ کے فیصلے آئیں گے لیکن جو بیل میں جتنا انہوں نے کہا اس سے صاف سا درشاہتا ہے یہ بات کہ کوٹ کو اس بات کی ابھی بہت نیسٹ سٹیج پہ حالانکہ انویسٹیگیشن لیکن کوٹ کو اس بات کی ضرور ضرور ایک آئیڈیا ہے کہ یہاں پر جو انٹی نیشنل نعرے لگائے جا رہے تھے وہ انویسٹی اور سوشل فیبرکس کو کہیں نہ کہیں توڑے گی اس لئے سوپورٹ نے بھی تیتالیس چوالیس پیتالیس چھالیس نمبر پوائنٹ میں ذکر کیا اور پیچروں کو بھی ہے چلی ایک معافی چاہوں کی سبے سب آپ کو گیا ہے چوتھی بار آپ جو ہیں بیل آرڈر کے ذکر کر رہے ہیں وہ جو سب نے پڑھ چکے ہیں سب سب بحث کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ سبی مہمانوں کا تو صاف طور پر یہ پوری پورا جو سنگھرش ہے جو پوری لڑائی ہے کہیں نہ کہیں یہ اس وچار کو لے کر ہو رہی ہے جسے آئی ڈیا آف انڈیا کہا جاتا ہے آزادی کے ستر سال بعد بھی اگر ہم پھر سے پریبھاشت کرنے کی کوشش کرنے کہ آخر بھارت کیا ہے کس کا ہے کس وچار کے لیے ہے تو شاید اس میں بھی بہت بری بات نہیں ہے فیلہ ربی کے لیے تنا ہی نمسکار